بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے بلکل خیریت سے ہوں گے یار آج کل ذرا طبیعت بہت ذرا خراب ہے اس کے باوجود آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانا اپنا ایک فرض سمجھا ہوا ہے اپنی طرف سے سیلف امپوزڈ میں نے اپنی ڈیوٹی سمجھ لی ہے کہ بھئی میری ڈیوٹی ہے باقی آپ لوگوں کو فائدہ اس کا ہو رہا ہے مجھے پتہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے صبح کی جو ویڈیو تھی اس کے اندر سب سے پہلے صبح کی ہم اپنی تعریف خود اپنے مو سے کر دیں آپ لوگوں کے فائدے کیلئے بناتے ہیں اس لیے تعریف کرنا خیر ہماری تعریف تو ہم نہیں چاہیں گے لیکن آپ کو بتا دینا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کو ایک اندازہ ہو کہ فورٹی ٹو پر سپورٹ ہم نے پہلی بتائی تھی اور صبح جو تھی وہ مارکیٹ ٹونٹی تری فیفٹی پہ تھی فورٹی ٹو فورٹی بند سے ہمارے گروپ نے ہلچل مجھ گئی اور سب نے بائنگ لے لی کسی نے ہولڈ کی تو سکسٹی تک لے گئے بھائی وہ یہ تو اپنی اپنی پاور ہوتی ہے سمجھ آتی ہے اور فنڈ کی بھی بات ہوتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو زیرو پائنٹ بند کی لوٹ ہوتی ہے اس پہ فائدہ جو ہے وہ اسی حساب سے بس مناسب سا لے کر نکل جائیں لیکن ہمارے جو بچے ہیں بڑے جو پرانے ہو گئے ہیں وہ پکے ہو گئے ہیں انہوں نے بہت زیادہ آج منافع حاصل کیا اور پھر وہیں سے ہمارا جب سکسٹی تری ٹارگٹ آیا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریزیسٹنس پہلی کیا تھی وہ سکسٹی تری کی تھی تو وہاں سے کچھ لوگوں نے سیلنگ کی طرف ٹرائی بھی کی لیکن میں نے روک دیا تھا میں اپنے گروپ میں روک دیا تھا کیونکہ ایک بہت بڑا فائدہ لے چکے تھے اور اقدم ٹریڈ کو کنورٹ کرنا سیلنگ سے بائنگ اور بائنگ سے سیلنگ that's not a good way تو اس طرح ہم نے اس کو کیری کیا ٹریڈ کو اور زبردست قسم کی ٹریڈ ہوئی ابھی بہت خطرناک موڑ پر آ چکی ہے ابھی بہت خطرناک موڑ پر ہے مارکیٹ 2400 کو کل کرنے جا رہی ہے یعنی اگر یہ سکسٹیز کے اوپر اس نے اپنی کلوزنگ دے دی تو پھر آپ بھول جائیں کہ یہ نیچے آئے گی ہو تو کچھ بھی سکتا ہے گولڈ کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے ہم بڑے آدمیوں کو تو بہت دی ہے اس نے تو گولڈ دھوکہ تو دے سکتا ہے لیکن یہ نیچے آ سکتی ہے اس وقت جب یہ سکسٹیز سے اوپر جا کے کلوزنگ آپ کو دے دے تو ٹونٹی فور اس کے لیے کوئی مائنے نہیں رکھے گا ابھی جو مارکیٹ اس وقت چل رہی ہے پہلے تو یہ بتا دوں کہ ٹونٹی تھری تھرٹی نائن کا اس کا لو ہے اور ٹونٹی تھری سکسٹی فور کا اس کا ہائی ہے ٹونٹی تھری ففٹی فور پہ چل رہی ہی ہے ہم نے ففٹی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ پلس ٹونٹی فائی پرسنٹ ہم نے بائنگ کروا دی تھی اور گولڈ اس وقت دو لاک بیالیس ہزار چار سو چالیس روپے میں سیلنگ ہے پیس کا اور بائنگ ہے دو لاک اکتالیس ہزار نو سو میں روہ دو لاک انتالیس ہزار نو سو میں بائنگ اور دو لاک چالیس ہزار چار سو تیس روپے میں سیلنگ جو فیزیکل گولڈ والے بھی ہیں وہ بھی شکر الحمدللہ فائدے کے اندر ہیں ابھی اگر ہمیں خریدنا ہوا تو ہم اس کو دوبارہ تھرٹیز میں ٹونٹی فائی میں پھر دیکھیں گے کہ ہم کچھ مال کو اپنا اور پورا کریں آئل کا مجھے کسی نے ذکر کیا تھا کہ بھائی آئل کا آپ نے کور نہیں کیا صبح واقعی میری طبیعت خراب ہے تو بیٹے میں آئل کور نہیں کر رہا لیکن آئل میں خود فسا ہوں بھائی میں ایسل جو ہے وہ اس کے بلکل قریب قریب ابھی ہوں اور وہ ہٹ ہونے والا ہے سیلنگ لی تھی لیکن وہ ایسل ہٹ ہونے والا ہے دیکھیں اگر ہٹ ہو گیا ہٹ ہو گیا اگر بچ گیا تو بچ گیا گروپ میں شامل ہونا ہے تو ضرور اس نمبر پر آپ وٹس ایپ کیجئے گروپ میں شامل ہو اب بھی جو آگے کا سیناریو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اب ہمیں یہ 23, 69 اور 74 کے درمیان ملتی ہے 50 پپس کا آپ کو ڈیفرنس بتا رہا ہوں تو ضرور ضرور اسے سیلنگ ملی جیگا 23, 69 اور 75 کے نیچ کے اندر آپ کو ملتی ہے تو پھر آپ اسے سیلنگ ملی جیگا اور اگر 23, 24 پر ملتی ہے اور 32 پر ملتی ہے تو پھر بائنگ کیجئے گا 23, 32 پر بائنگ اور 23, 24 پر بائنگ یہ آپ کے لئے کیونکہ ویڈیو بنا رہا ہوں گروپ کے اندر تو ہمارے جو معاملات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں حالات کے تحت بلکل تبدیل ہوتے ہیں تو وہ ہم جا کریں ہمیں تبدیل کرنا پڑتے ہیں تو آپ نے بھی اسی طرح تبدیل کرنا ہے اگر آپ کو کچھ اور سمجھ آ جائے لیکن اپنے ٹارگٹ پر جا کے آپ نے ضرور ضرور خریداری کرنی ہے ہم نے جو 63 پر نہیں کروائی وہ ہماری غلطی تھی ہم کروا سے تھی سیلنگ تو وہ اچھی بات تھی کیونکہ ٹارگٹ بنایا ہے اسی لئے جاتا ہے کہ اس کو وہ اچھی ہو جائے تو اس کو یوز کیا جائے لیکن ہم نے نہیں یوز کیا کوئی بات نہیں اللہ کرے گا انشاءاللہ اس کے موقع اور بھی ملیں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور انشاءاللہ کل صبح پھر ملیں گے اللہ حافظ